اجیب بالکل اس وقت میں موجود ہوں بہاورپور یونیورسٹی چوک پر یہاں پر احتجاجی کیمپ لگایا گیا ہے جو تین روز سے مسلسل یہاں پر فاٹا سے آئے ہوئے نوجوان جو اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پر اسلامی یونیورسٹی میں آئیں پڑھتے ہیں تو یہاں پر سکالرشپ کا مسئلہ ہے ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ تین روز سے جو کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں ان کا مطالبہ کیا ہے بھائی کیا کہیں گے سوالے سے ہم نے پاٹا کے یہاں پر ہمارے اسلامی یونیورسٹی بولپور میں اپنے سکالرشپ سے پری سیڈز دیں پاٹا زمونے سے پہلے یہاں پر ہمارے ہر ڈیپارٹمنٹ میں دو دو سیڈز دیں جب پاٹا زم ہو گیا تو ہمارے سیڈز عمران خان صاحب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ لوگوں کے سیڈز ڈبل ہوں گا یہ کوٹہ چار سال تک جاری رہے گا لیکن اسلامی یونیورسٹی بولپور کے وائز چانسلر نے ہمارے سیڈز ختم کیے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں میں ہی پیس کریں گے اس سے پہلے ہم یہاں پر نہ حاصل کے پیس جمع کرتے تھے اور نہ ہے کہ ویڈے میں ایک پیس جمع کرتے ہم نے بیس تاریخ کو اٹھارہ تاریخ کو انیورسٹی کے اندر بی ایسے ٹرائے کیا تھا بی سی آپ کے سامنے لیکن اسی ہمارے بات ماننے کو تیار ہے نہ وہ ہم سے مل رہا ہے اور نہ ہماری بات مان رہا ہے اس وقت مجبوراً ہم نے یہاں پر احتجاجی کیمپ لگایا ہوئے اور یہ احتجاجی کیمپ تب تک جاری رہا ہے جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا حاصل میں مسئلہ آپ کا فیس کا آ رہا ہے یا کوئی پڑھائی کے حوالے سے روکا جا رہا ہے آپ کا میجر ایشو کیا ہے میجر ایشو ہمارا یہ ہمارے پیس کا ہے کہ ہمارے پیس ماپ کر دیا جائے دوسرے ایشو ہے کہ ہمارے لیے ہاسٹل کول دیا جائے کیونکہ یہاں پر ہاسٹل دور ہم پاٹا ان علاقوں سے آتے ہیں اتنے دور سے آتے ہیں بیس بیس گھنٹے سفر پچیس پچیس گھنٹ سفر کر کے آتے ہیں ہمارے ل دور دراز علاقوں کے لیے ہاسٹل کول دیا جائے کیونکہ وہ پاٹا میں نہ انٹرنیٹ کی سہول ہے وہاں پر انٹرنیٹ کام نہیں کر رہے نہ وہاں پر ان لائن کلاسز لے سکتے ہیں ہاسٹل کول دیا جائے ہم یہاں سے آسانی سے کلاس لے سکتے ہیں بلکل ہاسٹل کھول دیا جائیں یہاں سے ان کا کہنا ہے مطالبہ ہے کہ بہت دور سے آنا پڑتا ہے تو یہاں پہ ہمارے فیسز کا بھی مسئلہ ہے آپ کیا کہیں گے بھائی آگے آجیں جی آپ کو جیسے ہمارے جو یہاں پہ ریپنسٹریٹیو ہیں اس نے بتایا کہ ہمارے جو فاٹا سے دور دراز علاقوں سے ہم آیا ہے یہاں پہ فری سیٹس بحال کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ہمارا مطالبہ ہے یہاں پہ وی سی سے کہ ہمارے فری سیٹس کو بحال کریں جیسے پاکستانی گورنمرٹس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ فاٹا ایمارچ کرنے کے بعد کہ آپ کی جتنے بھی سیٹس ہیں وہ بھی دکھ نہیں ہو جائے گی پنجابی انیورسٹی میں اور آپ کی جوکیشن دس سال تک فری رہے گی لیکن یہاں پہ فری وہ چار سیٹس چھوڑ دیں سیٹس کو بھی دو کیا اور اس سے بھی فیسز مانگ رہی ہے چونکہ یہ ہمارا آئین ہے کیا اور ہم اپنے یہاں کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ احتجاج کے میں تب تک بیٹھیں گے جب تک وہ ہمیں اپنے رائیس نہیں دے بلکل کافی عرصے تک ان کا احتجاج کرنے کا فیصلہ ہے بھائی کیا کہیں گے احتجاج کے حوالے سے جیسے کہ تین روز آپ کو گزر چکے ہیں آنے والے دلوں میں کیا لائی عمل ہے آپ کا احتجاج جاری رہے گا جب تک ہمارا مسئلہ نہیں ہوتا ہم ادھری رہیں گے چاہے مہینہ لگے چاہے سال لگے چاہے دو سالوں کے ہم ادھری رہیں گے ہم رات کو بھی ادھری ہوتے دن کو بھی ادھری ہوتے چھوپی زندر بھی ادھری ہوتے وہ یہی ہیں کہ یہاں پر ریائیس کا مسئلہ بتایا جاتا ہے فیسیس کا مسئلہ بتایا جاتا ہے اور ویسیس آپ سے یہاں پر گزارش کی جاری ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات کو پورا نہیں کیا جاتا تب تک ہم یہ کیمپ لگا کے بیٹھے رہیں گے